ہلو بھائیوں بہنوں نمشکار میں عرفان میں آج آپ کے ساتھ ہوں بھی اور نہیں بھی دوستو فلم انڈسٹری کے لیے بہتی دکھت اور دل کو دہلا دینے والی نیوز ہے کہ عرفان خان اب ہماری بیچ نہیں رہے دمدار ایکٹنگ کے شہنسہ عرفان خان نے ممبئی کے ایک ہسپیٹل میں آج 53 سال کے عمر میں اس دنیا کو الودا کہہ دیا ایکٹر عرفان خان 2018 سے کینسر جیسی خطرناک بیماری سے لڑ رہی تھے اور اب آخر کار اس خطرناک بیماری سے لڑتے لڑتے ایکٹر عرفان خان اب ہماری بیچ نہیں رہے ایک انو کے دھنگ سے قردار کو نبھانے والے عرفان خان کو اس فلمی دنیا نے اب کھو دیا ہے جب عرفان خان اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہی تھے تو ممبئی کے ہسپیٹل میں ان کا پریوار ان کے آخری وقت میں ان کے ساتھ تھا عرفان خان کا جنم رازتان کے ٹونگ شہر میں 1967 میں ہوا تھا اور ان کے فادر کا نام جاگردان خان تھا جو ٹائر کا کام کرتے تھے فادر کی چوائس تھی کہ وہ بچپن سے فادر کی چوائس تھی کہ عرفان خان ان کے ٹائر کے بیجنس میں ان کا ہاتھ بٹائیں لیکن عرفان خان کو ایکٹنگ میں بہت رچی تھی عرفان خان کے رگ رگ میں ایکٹنگ کا کیڑا بسا ہوا تھا تو آخر کار کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے جنون اور شدت کے ساتھ جو لگ جاتا ہے اس کو کامیابی ایک دن ضرور ملتی ہے 1984 میں نیشنل اسکول آف ڈراما ڈیلی سے انہوں نے اپنی ایکٹنگ میں چار چاند لگا دی ہے اور اس کے بعد یہاں سے ان کا شروع ہوتا ہے سفر ایکٹنگ کے دنیا کا پسٹول کی گولی اور لانڈیا کی بولی جب چلتی ہے تو جان دونوں میں ہی خطریں ہوتی ہے عرفان خان کے زندگی سے جڑی ہوئی کچھ ایسی بات ہیں جو عام طور سے لوگ بالکل نہیں جانتے ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں اگلی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا عرفان خان سے جڑی ساری وہ بات ہیں جو آپ جاننا چاہتے ہیں تو جڑے رہیے میرے ساتھ اور چینل کو سسکرائب کیجئے گا اور بیل ایکٹن کو بھی پریس کیجئے گا تینکیو سو مچ فور واشنگ دس ویڈیو تینکیو کہاوت ہے بولنے میں اچھا لگتا ہے پر سچ میں جب زندگی آپ کے ہاتھ میں نیبو دھماتی ہے نا تو شکنجی برانا بہت مشکل ہو جاتا ہے لیکن آپ کے پاس اور چوئیس بھی کیا ہے پوزیٹیو رہنے کے علاوہ ان حالات میں نیبو کی شکنجی بنا پاتے ہیں کہ نہیں بنا پاتے ہیں یہ آپ پر ہے